اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم بھائیو بزرگو دوستو یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا چار سو تیسوہ سبق ہے محترم بزرگو پچھلے تین چار دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک خبر ایسی وائرل ہو چکی ہے ہر فیس بک والا وہ اپنے فیس بک وال کے اوپر وہ تصویر پوسٹ کر رہا ہے واتس اپ کے ہر گروپ میں وہ تصویر شیئر کی جا رہی ہے وہ کیا ہے ساؤت افریقہ کے اوپننگ بیٹسمن ہاشیم املا جو فیلحال ہندوستان کے اندر کینگز الیون پنجاب کی طرف سے کھیل رہے ہیں ان کو اورنج کیپ دینے کے لیے بلایا گیا تو وہ وہاں پر موجود نہیں تھے ان کے ٹیم کے کیپٹن گلین میکسویل وہاں پر گئے انہوں نے اس اورنج کیپ کو کلیکٹ کیا اور اپنے انٹرویو میں کہا کہ املا is gone for period املا جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اس کے لیے میں آیا ہوں یہ نیوز اتنی وائرل ہو چکی ہے مجھے کم سے کم ساڑھے پانس سو لوگوں نے ابھی تک بھیج دیے ہوں گے لیکن میرا سوال ان تمام نوجوانوں سے جو اس طرح کی خبروں کو وائرل کرتے ہیں یہ میسیج دوسروں تک پہنچاتے ہیں ما شاء اللہ یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے آپ بتاؤ مجھے اس کا جواب دو کہ ہاشیم املا کے جیسا ایک انٹرنیشنل کھلاڑی معمولی انسان نہیں ساؤت افریقہ کے علاوہ جتنے بھی لیکس ہوتے ہیں جیسے کیریبین لیکس ہے بگ بیش ہے آئی پی ایل ہے اس کے علاوہ انگلیش کی کاؤنٹی ٹیمز ہے اس میں بھی ہاشیم املا کھیلتے ہیں اور معمولی نہیں ورلڈ کے ایک وقت میں ونڈے اور ٹیسٹ کے ایک نمبر رینکنگ کھلاڑی رہ چکے ہیں پھر اس کے علاوہ آج کی ڈیٹ میں بھی ٹیسٹ اور ونڈے میں اگر آپ دیکھیں گے تو ٹاپ ٹین کی لسٹ میں آپ کو ہاشیم املا کا نام ملے گا اتنی مصروفیت ہونے کے باوجود اتنی مشغولی کے باوجود وہ ہاشیم املا اپنے آوات کو چھوڑ کر عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو تم یہ بتاؤ کہ کیا تم نے ایمانداری سے کہنا آج کے فجر کی نماز ادا کی تم صرف ہاشیم املا کی تصویریں فیس بک پہ وائرل کر رہے ہو واتس اپ پہ وائرل کر رہے ہو ارے تم ایمانداری سے اپنا جائزہ لو کہ تم نے آج کی فجر کی نماز ادا کی ہے یا نہیں ادا کی ہے آج ہمارے نوجوان بارہ بارہ وجہ تک بستروں میں پاتے پڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے پادنے کی وجہ سے وہ جو جو گدی ہوتی ہے جس پہ سوتے ہیں اس میں سراخ ہو چکے ہیں وہ پلنگ کے تخت پناہ مانگ رہے ہیں ایسے پدوڑوں سے جو کمبل ہوڑتے ہیں ارے پدوڑوں پہلے یہ اپنا جائزہ لو کہ کیا تم نے فجر کی نماز ادا کی ادا کی یا نہیں ادا کی ارے تو تم اس کے نقشے قدم پہ چلو نا تم تو رکا میں ہو تم تو بیکار ہو ٹکار ہو موکار ہو تم کو تو کام دھندہ بھی نہیں ہے رات دن باپ کی جان پہ ٹکڑے توڑتے ہوئے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں پات پات کے ایک تو کمبلہ تم نے پورے پھاڑ دیئے اور تم فجر کی نماز چھوڑ کے پڑے ہو عشاء کی نماز چھوڑ کے پڑے ہوئے ہو اور صرف حاشم عملہ کی تصویریں وائرل کر رہے ہو ارے اپنے زندگی کا جائزہ لو یہ تصویریں وائرل کرنے کے لیے نہیں ہیں حاشم عملہ کے جیسی چیزیں پریکٹیکل اپنے لائف میں بھی لاؤنا وہ آدمی عشاء کی نماز اپنا آوات چھوڑ کے پڑھنے کے لیے جا رہا ہے اور رکامو تم عشاء کی نماز کے ٹائم پہ ہوتلوں کے ٹیبلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کیا کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے کون سے تیر مار رہے ہیں وہاں وہاں بھی پاد پاد کے ہوتلوں کے ٹیبلوں کے تختیں پھوڑ دالے تم نے تمہاری وجہ سے ہوتلہ والوں کو ہر پندرہ دن میں تختیں چینج کرنا پڑ رہے ہیں کیوں بھلے سالے رکا میں پدوڑے آ کے بیٹھتے پاد پاد کے پورے تختوں کو انہیں سراخ کر دالے عشاء کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں خالی حاشم عملہ کی تصویریں ان کو وائرل کرنا ہے بس کہ حاشم عملہ نے عشاء کی نماز کے لیے زنجیرے بندی ہوئی ہے نماز پڑھو نا تم بھی جا کے ویسا احتمام کرو نا وہ ایک انٹرنیشنل کھلاڑی ہونے کے باوجود جب ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑ سکتا تو ٹکارو تم بھی تو نماز پڑھ سکتے نا تو تمہارے کو کس نے روکا کہ خالی اس کی تصویریں شائع کر کے اور اس کی تصویروں کو فیمس کر کے بس اپنے دل کو تسلی دے رہے اور یہ بیل ہمارے زمانے کے جو ہاشی مملہ کی تصویریں شیئر کر کے دنیا کو یہ پیغام دے رہے کہ اس نے کیسے بیٹ کے پانی پیا تھا اور یہ ڈنگرے ہمارے زمانے کے جو کھڑے رہ کے پانی پیتے ہیں ارے بیلو وہ سنت خالی تصویریں گھروں میں لگانے کے لیے نہیں ہیں عمل کرنے کے لیے ہے اس کو عمل میں لاؤ خالی وہ تصویریں وائرل مت کرو اس کی بیوی کا کبھی پردہ دیکھے تم لوگوں نے اس کی بیوی بھی جو ہے اس کے ساتھ میں کبھی کبھی آتی ہے اسٹیڈیم کے اندر اس کا پردہ اس کا برقہ اس کا نقاب ایسا ہے ہمارے ہندوستان میں کسی امام صاحب کے بیوی کا بھی ویسا نقاب نہیں ہوں گا کسی مفتی صاحب کے بیوی کا بھی پردہ ویسا نہیں ہوں گا کسی شیخ الحدیث صاحب کی بیوی بھی اتنا ہجاب کے اندر نہیں رہتی ہوں گی کسی دیندار صاحب اکابر صاحب مہلے کے ذمہ دار صاحب بستی کے امیر صاحب کی جورو بھی ویسا برقہ نہیں پہنتی ہوں گی جیسا آپ کو حاشم عملہ کے بیوی کا نظر آئے گا اس کا چہرہ نظر آنا تو دور کی بات اس کے ہاتھوں میں بھی اس دستانے پہنے ہوئے ہوتے ہیں آنکھوں کے سامنے بھی جالی لگی ہوئی ہوتی ہے تاکہ آنکھیں بھی کسی کو نظر نہیں آئے اور یہ ہمارے زمانے کا دیوس مسلمان یہ بے غیرت مسلمان خالی حاشم عملہ کے بیوی کے پردے کی تصویریں فیس بک پر اور واتس اپ پر وائرل کر رہا ہے اور خود کی جورو کو بائیک کے اوپر پیچھے پورا تھوبڑا کھلا رکھ کے بازار سے لے کے گزر رہا ہے اس کی خود کی جورو بے پردہ گھوم رہی ہے اس کا پورا جسم نظر آ رہا ہے یہ خود اپنی جورو کو ایسا فڈ برقہ پنا کے پنا کے لے کر جا رہا ہے اس کے پورے پہاڑ پیچھے کے نظر آ رہے ہیں سامنے کا پورا شیپ نظر آ رہا ہے چہرہ تو آلریڈی کھلا ہوا ہی ہے جس کو دیکھ کے بڑے بڑوں کے موں میں پانی آ رہا ہے کہ دیکھو کیسا گلابی جامون جا رہا ہے بول کے بائیک پہ بیٹھ کے دیکھو کیسا رزگلہ بیٹھ کے جا رہا ہے دیکھو کیسا انگور جا رہا ہے بڑے بڑوں کے موں میں پانی آ رہا ہے تو تو پہلے اپنے جورو کو پردے میں رکھ اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ہاشی مملہ کے بیوی کے اور اس کے تصویروں کو وائرل کر کہ وہ لوگ کیسے پردوں کا احتمام کرتے ہیں مسلمان یہ عمل سے نکل کے آج کے زمانے میں خالی سوشل میڈیا تک رہ گئے ہوئے ہیں ان کو خالی تصویریں چاہیے تصویریں فیس بک پہ واتس اپ کے اوپر وائرل کرنے کے لیے اور ان کو ہاشی مملہ کے زندگی پہ عمل نہیں کرنا ہے کہ وہ کیسے سنتوں کا احتمام کر رہا ہم بھی ویسا احتمام کریں داڑی دیکھیں داڑی کبھی ہاشی مملہ کی داڑی ہاں تمہارے مسجد کے امام صاحب سے بھی تین چار انچ لنبی ہے میں گیرانٹیٹ کہتا ہوں بعض علاقوں میں دیکھا ہوں میں نے اچھے اچھوں کو ان کو بھی داڑی کھورپنے کی عادت ہوتی ہے کھنٹے نکلے ہوئے رہتے اچھے اچھے دینداروں کو دیکھا ہوں میں نے ان کی بھی داڑیاں ایک مشت نہیں ہیں آج کے زمانے میں وہ ہاشی مملہ کی داڑی کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے کہ ماشاء اللہ کیا نورانی چہرہ ہے کیا نورانی داڑی ہے واقعے میں لگتا ہے کہ ایسے آدمی کے ہاتھ پہ تو بیعت کر لینا چاہیے یار ایسے نورانی چہرے کو ایسے سنتوں کے احتمام کو اور اتنی لمبی داڑی کو دیکھ کر اور ہمارے زمانے میں مسلمان داڑیاں رکھنے کو تیار نہیں ہے ارے داڑی بھی رکھو نا اس کی فوٹو کیا خالی شیئر کر رہے ہو اس کے جیسے چہرے پہ اللہ کا نور بھی تو رکھو رگڑ رے کائے کے واسطے ہاں اور دو چار ڈھگڑنیاں ہونا کیا گھیرنے کے واسطے کیسا چکنا دیکھتا بول کے مہیں کیسا چھلےوا دیکھتا بول کے مہیں کیسی میری صورت ہے اسی لئے میں نے بعض علاقوں کے سفر کیا ہوں وہاں پہ میں نے ڈنگرے ڈنگروں کو دیکھا ہوں عمرے پہ عمرے کر کے آرے ہچ پہ ہچ کر کے آرے اور صورتہ ویسی رگڑے ابھی بھی داڑی رکھنے کو تیار نہیں ہے ستر سال کا ڈنگرہ ہو چکا ہے ابھی بھی کیا تیرے کو بڑی ہونا رہے کادی ارے ابھی تو کم سے کم داڑی رکھ قبر میں جائیں گا تو فرشتے تیرے چہرے کو دیکھ کر تو کم سے کم تیرے اوپر رحم کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی بوڑے مسلمان سے بھی حیاء فرماتے ہیں لیکن وہ بوڑے مسلمان پہ جب بڑھاپے کی نشانی ہوں گی جس کی داڑی سفید ہوں گی اس سے حیاء کریں گے ایسا رگڑ کے جائیں گا تو ستر سال کا ہونے کے بعد بھی پینسٹھ سال کا ہونے کے بعد بھی اسی سال کا ہونے کے بعد بھی یہ بڑوں کا حل ہے ہمارے ہاں کے بڑوں کا میں جاتا ہوں شادی وغیرہ کے فنکشنوں میں ڈنگروں کو دیکھتا ہوں جن کی عمرے ساٹھ پینسٹھ ستر اسی ہو چکی ہے اس کے بعد بھی رگڑنے کی عادت ہے جلیٹ کا کھروپہ مارنے کی عادت ہے اتنی یعنی پورا قبر میں لٹکنے کے بعد میں بھی اس کو اپنے چہرے کے اوپر اللہ کے نبی کا نور پسند نہیں ہے یہ ہے مسلمانوں کا حل ان کو خلی حاشی مملہ کی تصویریں وائرل کرنے ہونا حاشی مملہ کی زندگی نہیں ہونا عمل کرنے کے لئے ارے بے غیرت مد بنو کم سے کم سبق لو سبق وہ حاشی مملہ نے جہاں کا سفر کیا وہاں پہ ایمان کی ہوا چلا دی کئی کئی ٹیموں کے اندر اس نے اسلام کی تبلیغ کی تو بہت ساروں نے کلیمہ پڑھ لیا اور وہ ما شاء اللہ آج مسلمان ہو چکے ہیں نام لے کر بولتا ہوں میں آپ کو انگلینڈ کے ٹیم میں ایک ڈین بیچو بیچ بول کے ایک بولر تھا حاشی مملہ کے ساتھ میں وہ ایک کاؤنٹی کرکٹ میں کھیلتا ہے آج اس کی صورت دیکھو آپ آپ کو دیکھ کر لگیں گا کہ واقعی میں ما شاء اللہ کسی اکابر کی صورت ہم دیکھ رہے ہیں خود آپ ساؤت افریقہ کے اندر وین پارنیل کو دیکھو ما شاء اللہ مسلمان ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ وہ تمام کھلاڑی یہ عمران تاہیر وغیرہ پہلے پورا خورپا مار کے آتے تھے بولین کے لئے پورے رگڑے وے چھلے وے آلو اور چھلے وے انڈے کے جیسے مگر ما شاء اللہ اتنے بڑے کھلاڑی انٹرنیشنل لیول کے ہونے کے باوجود آج انہوں نے اپنے چہروں پہ دھاڑیاں رکھ لی ہے چہروں پہ اللہ کے نبی کا نور رکھ لیا ہے کس کی برکت سے کس کی دعوت سے ہاشی مملہ کی دعوت سے کتنے لوگوں نے اس کے علاوہ جو ایمپائر ایمپائرنگ کرتے ہیں وہ بھی لیکن آج میں ان کو دیکھ رہا ہوں ایک مشت داڑی ہے ان کی میں نے ان کا انٹرویو سرچ کیا انہوں نے یہ کہا کہ املہ سے میں ایمپریسٹ ہوا انسپائرڈ ہوا اور اس کے لیے میں نے بھی اپنے چہرے پہ داڑی رکھ لی تو ڈنگرو تم بھی تو سبق لو نا ان سے یہ انٹرنیشنل کھلاڑی ہو کر اتنی اتنی ان کی پورے دنیا میں پاپیولاریٹی ہو کر یہ اگر اپنے چہروں پہ داڑیاں رکھ سکتے ہیں نور تو تم کو کیا ہے ابھی بھی کسی بڑی کے آنے کی امید ہے کیا یا ہمارے نوجوان یہ مسلمان جو خالی حاشی مملہ کی تصویریں وائرل کر رہے ہیں ان سے بھی میں سوال کرتا ہوں ہمارے نوجوانوں سے ہمارے جوانوں سے جو شادیاں جن کی ہو چکی ہے کہ ابھی بھی دوسری کرنے کا ارادہ ہے یا جو ہمارے نوجوان عمرے کر کے آ رہے ہیں حج کر کے آ رہے ہیں کیوں بھئی تم بھی اپنے چہرے پہ کیوں رگڑا مار رہے ہو کیوں تمہارے چہرے پہ ابھی تک اللہ کے نبی کا نور نہیں آیا زلیل قوم ہے یہ زلیل جو صرف سوشل میڈیا پہ تصویریں وائرل کر سکتی ہے لیکن عمل اس کو کرنا نہیں ہے اللہ ایسی قوم سے ایسے سماج سے میری تمہاری حفاظت فرمائے یاد رکھو خالی تصویریں وائرل کرنے سے کام نہیں ہوں گا تصویروں کے ساتھ میں عمل بھی کرنا پڑے گا اس نے عشاء کی نماز پڑھی تم کو بھی پڑھنا پڑے گا تم کو بھی فجر میں اٹھنا پڑے گا یہ نہیں کہ خالی سراخہ کرتے بیٹھے گدے کو تمہارے کو بھی پریکٹیکل لائف میں آنا پڑے گا اس کے چہرے پہ نور ہے اپنے بھی چہرے پہ نور زندہ کرو وہ اگر بیٹھ کے پانی پی کے اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کر رہا ہے تم بھی بھیٹھ کے پانی پینے کے عادی بنو تب جا کے ماحول بدلے گا معاشرہ بدلے گا یہ جتنے وائرل کرنے والے ہیں اگر پہلے انہوں نے ہی قسم کھالی اور یہ نیت کی کہ انشاءاللہ میں عمل کی شروعات اپنے سے کروں گا تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے ہمارے یہاں پہ پھر بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑیں گی کسی کو پورے معاشرے میں تبدیل ہی آئیں گی چینج آئے گا اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھ عطا فرمائیں اور اللہ تعالی ہم کو بھی خلی تصویر وائرل کرنے کی نہیں اس میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ